اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرینٹی فور انٹو سیون جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مہدر مناظرین مجھ سے کئی لوگ آپ سوالت کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں کہ کل کی بی جے پی کی ریالی کے مطالعہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں تو آپ لوگوں کے اسرار پر جو ہے میں آپ کے درمیان میں ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنی طاقت کو بڑھانے کا مضبط کرنے کا خاصل ہے اسی طریقے سے بی جے پی بی جے اپنے طاقت کو بڑھانے کیلئے کوشش کر رہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا اس ملک کی آزازی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ انگلیزوں کے غلام تھے اور آج بھی یہ ہے انگلیزوں کی غلامی والی پالیسی کے اختیار کیے ہوئے ہیں آج آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریالی میں جو لوگ موجود تھے اکثرت نوجانوں کی تھی جس میں ایس سی ایس ٹی بی سی او بی سی کے لوگ ہیں اور ان سے یہ ایک سہارہ ہے کہ ہم چار مار پر بھوگا جھنڈا لہ رہیں گے اور ہم خیلے گول کنڈا پر بھوگا جھنڈا لہ رہیں گے تو یہ بھوگا جھنڈا لہ رہنے سے ہوگا کیا یہ ملک سے شگلر ملکہ شگلر نہیں رہے گا لیکن یہ بات کی علامات ان کی ذہنے تو کیسا خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ان سب کو متحد مرزم کیا جا رہا ہے اس لئے کہ اسلام دشمنی کا آکسیجن در کر ان کو متحد کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے بھولے بھارے نوجوان یہ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف کیا کھیل اور کھیلوڑ کیا جا رہا ہے کیا جہا ہے آپ کو جو ہے اسلام دشمند اندامات کرنے سے کیا آپ ہندو ہو جائیں گے کیا آپ برحمن میں جائیں گے کیا کسی برحمن کی آپ دامات بن سکیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکیں گا لیکن آخر پر ہندو رہیسٹر کی استعمال تشکیل ہوگی تو کیسے ہوگی ایسے ہی ہوگی نا جہاں پر جو ہے بامل مشرم صاحب کے باموجب جو ہے آپ کے مغلوم انہیں اسلام جو بھی ہندو رشتر بنے گا تو وہ جو ہے اس کی بنیاد ہونی کیا یہ کیا ویداز منس سمرتی یہ سب آپ کے مذہبی کتابیں جو ہے آپ کا جو ہے بیس ہونی چاہیے بنیاد ہونی چاہیے تو اس کے لیے تو کیا آپ تیار ہونا جو آنو آپ کے منشاستر کے مطابق ہندو دھرنگ کے مطابق آپ جو بھی ہیں اسی اسٹی وغیرہ آکے آپ کو متحد کرنے کے لیے آپ کو منظم کرنے کے لیے برہمن جو ہے اپنی چاہ کو نسازش کو کمی اپ کرنے کے لیے آپ سے یہ کہے گا آؤ میں آپ کے کمر میں جھاڑو بان دوں گا آؤ میں آپ گلے میں لوٹی لڑکا دوں گا آؤ میں جو ہے تم کو جہے اگر تم دھرم کی کوئی بات سنو گے شاسر اگر پڑھو گے تو میں تمہارے کام میں سیسا پیلا کر دوں گا یہ باتوں نہیں کر سکتے نا یہ تل تک جو ہے آپ بچے جو تھے ماں باپ کے نظر تھے آپ کے آپ کے والدین نے جو ہے تہذیب سکھائی محبت سکھائی پیار سکھا بڑوں کا عدب سکھا لیکن یہ لوگ لوگوں سے نفرت دشمنی مسلمان دشمنی آپ کو سکھا کر آپ نے آپ کو آپ کو خات بنانا چاہ رہے لیکن ہائے کون آپ کو پر کنٹرل کرنے والا کون یہ تو سنجھئے آپ کی پرشتھی تو نہیں بدلے گی آپ کا محف تو نہیں بدلے گا آپ تو وہی ہے وہ وہی رہو گیا لہذا جو ہے آپ کا مقام جو پردے پیر سے پیدا ہونے گا پردے سے پیدا ہونے والے رہو گئے آپ اس بات کو آپ یاد رکھو جس کو آپ جو ہے ہندو ویر کے طور پر جو ہے شیوا جی کو پیش کیا جاتا ہے شیوا جی نے جب اپنے تخت سنبھالا تو اس وقت جو ہے ان کو برہمنوں نے آشروات دینے کے لیے اپنے باویں پیر کے جو ہے انگوٹے سے ان کے ماتھے پر تلک لگایا تھا یہ سلسلہ سدھیوں بعد آج بھی جاری ہے زہر آباد کے ایم پی کو جو ہے آشروات برہمن نے کسی طریقے سے دیا پشکرالوں میں اپنا ڈاوہ پر ان کے سر پر رکھے دیا کل بھی وہی تھے آج بھی رہو گیا آپ یہ دشمنی جہ سے آپ جو ہے حاصل کے آنے والا اس کو سنجھنا چاہیے آپ کو آخل سے کم لینا چاہیے ایک محویرہ مشہور ہے بے اوخوف آخل مند کی خضا تو آپ بے اوخوف نہ بنیں آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے سونچے اور فکر کرے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا ہم نے تاج مہد کی خوبصورتی دی لار خیلے کی مضبوطی اس ملک کو عطا کی اور خدبنا کی بلندی سارے دنیا میں سے اس کا نام کو بلند کیا اور کیا ہم جو ہے چارنر کی خومی ایک جہتی دی ہمارے ملک کے خدمت کے نشانات ملک کے چپے چپے میں آپ کو ملیں گے لیکن آج کیا ہرہا ہے ہم ساری دولت سے اس کو اس ملک کو جو ہے سونی کی چڑھیا ہم بنایا لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ الائی سی بیچے اور کیا کیا بیچ رہے ہیں آپ آپ یہ ہے ائرپورٹ بیچے ریلوے بیچے ہاں اور ہر چیز آپ یہاں تک کے بیچ رہے ہو کہ ائرپورٹ بیچ رہے کمپنیز بیچ رہے ہیں لپ جی گیس بڑھا دیئے پیٹرل گزہ بڑھا دیئے سی اینجی کی گیس بڑھا دیئے ہر چیز آپ بڑھا رہے ہیں تو یہ یہ ہے آپ ان چیزوں پر آپ کی نظر ہونے چاہیے کیا آپ کو روزگار مل رہا پڑھنے لکھنے کے بعد کہ نفرت کی بنیاد پر روزگار ملے گا دنیا پر تھو تھو کرے گی ترخی کرے گا کیا ہوگا اس کو آپ کو سنچنا چاہیے آپ کو بے خوب بنا جارہا اور آپ بے خوب بن رہے ہیں لہذا آپ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہم کیا کریں ان چیزوں کے لئے ہم کو جو ہے اور فگر کرنے کی ضرورت ہے بے خوب بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوسری بات کہ مجلس کی مخالفت تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس سے لیکن وہ مجلس سے اتحال مسلمین جس کو بہدوری جنگ رحمت اللہ علیہ نے بنا تھا خائم کیا تھا آج ان تمام حصولوں سے ان قوائص سے انحراف کر کے مجلس سے اتحال مسلمین کو ایک خاندان کی جاگر بنا دیا گیا تو کیا مسلمان ان کی جاگر ہیں کیا بھی آپ اس جو بھرے میں مبتلا ہیں آپ عزام میں مبتلا ہیں کہ مسلمان پہلے کے بورے آپ کو مذہب کے نام پر اور دیتے تھے آپ کو اتحاد کے نام پر اور دیتے تھے کسی سے ڈر آکے ہم بیجے سے ڈرنے والے نہیں کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ ہے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ ہے کن بنیاد پر آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے آپ گروہ تقبل پر اختیار کریں گے تو بھی اخیران آپ کی جھولی میں یہ اخیران وہ شکست آئی گئے جو اس سے پہلے آئی تھی لہذا وہ آپ جس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں ہماری مخالفت مخالفت نہیں ہے بلکہ مسائل کی بنیاد پر اس مقصد کو حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے آپ اس مقصد سے انحراف کریں گے ان مسائل کو فراموش کر دیں گے تو آپ جس کو فراموش کرتے ہیں آپ کی تباہی یقین ہی ہے جو پھر آپ مسلمانوں کو ڈرانے کا محل چھوڑ دیجئے آپ لہذا آجا مجلس اتحاد مسلمین ہے تو مجلس اتخایدین اور وہ علماء اکرام جو انیٹر مسلم فورم میں ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ جن کو مخالفت مخالفت سمجھے ان سے بات کرنے میں آپ کو کس نے رکا ہے ان سے اتحاد کرنے کو آپ نے کس نے رکا ہے کہ مجلس بچو تحریکی کیوں نہ ہو سماجی جمعاتے ہی کیوں نہ ہو ان سے آپ کو آپ کی بات چیت کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی جاگر ہیں آپ کی ایجارہ داری ہے ملت کو آپ نے بے خوف سمجھ رکھا آپ کی جاگر سمجھ رکھا ہے تو یہ جو ہے اس قسم کے انداز کو اختیار کرنے سے وہ مجلس جو بھاجریا جنگ رحمت اللہ کی ہے اسی انہی خطوط پر آپ کو چلنا ہوگا چلانا ہوگا لہذا اس پر آپ کو ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے اب لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام مجلس کو یوپی میں جا کر الیکشن لڑنا چاہیے نئے لڑنا چاہیے بھائی ایک سیاسی جماعت ہے تو یقینا اس کو جا کر یوپی میں الیکشن لڑنا ہی چاہیے کیوں نہ لڑے لیکن یہاں پر وہ آسجن نہ بنے بی جے پی کے لئے ایسے انداز کو اختیار کر کے جبکہ وہاں کے حضب اختلاف وہاں کے اصل اپوزیشن سماجوادی پارٹی ہے اس سے خلاف جائیں گے تو اخیران آپ ان کی تائد کرنے والی بات ہو جائے گی تو پھر آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے ان سے آپ کی پیشش کیوں نہیں کرتے جب ایک اس ملک کے دسور کو بچانے کا سیکنورزم کو بچانے کا آپ کو موقع جب ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جب آپ تو پھر آپ کو اقدامات کرنے چاہیے اور اگر نہیں لگے گی لہذا آپ اپنی اہمیت حیثیت بھی کھو دیں گے اور کسی اور کا حوالہ کر دیں گے آپ سیاست اپنے گھر کے لونڈی آپ کہتے ہیں لیکن وہ سنداز کو بھول جائیے لہذا آپ اپنی طاقت کیوں نہیں پڑھاتے وہاں جا کر تو ایکشن کرتے ہیں یہاں پر طاقت بڑھانے کے لئے جو اقدامات کرنے چاہیے ان سے باتشت کرنے جو بھی اقدامات کریں جس وقت تک جو ہے آپ کسی جی حکومت کو بنانے اور بگاننے کے موقع پر نہیں آئیں گے وہ طاقت مسلمان نہیں لیں گے کوئی حکومت آپ کی پاس سنے والی نہیں ہے آپ کو اسے ٹرکھا جاتا رہے گا لہذا جو ہے اس طاقت کا مظاہرہ جو بی جی پی نے کیا ہے ہم یقین مسلمان سے ہرگز جو ہے خوفزادہ نہیں ہیں خوفزادہ ہونے والے نہیں ہیں رئی تالیبان کی جو وہ مثال دے رہے ہیں وہ ہندو بچے ہمارے بھائی جو ہے جو بچے جو دے رہے ہیں ایسا کرے ویسا کرے ایسا کرے تو بھائی تالیبان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی اپنی ملک میں شریعت کو نافذ کریں گے تو میں یہ ہندو جو جوان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہندو بیر ہو ہندو طوا چاہتے ہوئے آپ ہندوز دیس کے ہندو رشتے بنانا چاہتے ہو تو آپ کا مطالب آپ کا ڈیمانڈ ہماری حکمت سے ہونا چاہیے کہ وہ بھی جیسا مطالبان جو قرآن کے مطابق فخیہ کے مطابق شریعت کے مطابق وہاں پر حکمت چلا چاہتے ہیں آپ بھی جیہے آکے منشاہ سر کے مطابق یہاں پر حکمت چلاو وہی ہندو رشترہ بناو جہاں پر آپ کی جیہے کمر میں جھاڑو باندی جائیں گی گلے میں لٹکا دی جائیں گی اور آپ کو جا کے جنگلوں میں رہنا پڑے گا جب محلے سے باہر رہنا پڑے گا آپ کو نہ تعلیم کے حق حاصل ہوں گا اور نہ جہے آپ کو جیہے علم حاصل کرنے کے موقع ملے گا اگر آپ کو شلوک پڑیں گے تو آپ کی کان میں شیصہ پھگلا کر ڈال دیا جائے گا آپ کا وشر حچر وہی ہوگا جیسا رامنا کووین صاحب جب گئے صدر جمہوریہ کسی مندر میں تھے ان کے جاننے کے بعد اس مندر کو دوبارہ دھویا گیا آپ کی جب بھی وہی حصے تھی آج ہی حصے یہی حصے تھے لہٰذا ملک کی تلخی کیلئے سنچئے جو دھوکہ دیا جارہا جو فریب دیا جارہا ہے جو گمراہ کیا جارہا اس سے بچئے پیٹل کے دام جو بڑھ گیا خیمتوں جو بڑھ رہی ہیں تیل کی خیمت ہو میٹے تیل کی خیمت ہو آجناسی خیمت ہو اس طرف غور کیجئے آپ کے جو کوئی نوکریں نہیں مل رہی ملازمت نے ملے تباہ برباد کیا جارہا اس دیش کو تو اس ملک کے دیش کے دشمنوں سے جو ہے آپ لندنے کی کوشش کریں آپ کو بے خوب وران جارہا تو بے خوب نہ بنیں بلکہ اس کے دیش کو بچانے کا وقت ہے اور جب ہی ہو سکتا ہے یہ بی جی پی سنگ کا ساتھ دیش کا وناش کر رہی ہے سنگ کو چھوڑی ہے بی جی پی کو چھوڑی جب کہیں جا کے آپ دیش کو ترقی دے سکتے ہیں